وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّهُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ رب العالمین کی طرح سے یہ کیسا ہو چکا ہے عبادت دی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ ہی دی جائے گی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْ دَكَ الْقِبَرَىٰ اَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُخْبِرْ وَلَا تَنْكَرْهُمَا اللہ کہہ رہائے الحمد لله رب العالمین والآقبت المتبین نبینا وعلى آله وآصحابه أجمعین فمن تبعهم بإحسان إلى يولد دی اما بعد قال اللہ تبارك و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابدوا اللہ ولا تفقوا به شيئا وبالوالدین احسانا اختیج ببعنے موجود معزز قلما اکرام محضرم مزرگو نوجوان ساتھیو میری آواز ہم نہیں بیاری بزر نشیم خواتین یہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب کو پیدا کرنے والا ہم سب کا خالق اللہ رب العالمین لیکن اس نے دنیا میں ہم کو بھیجنے کا جو ذریعہ بنایا وہ ہمارے والدین کو بنایا یہ والدین اللہ رب العالمین کی بلی عظیم نعمت ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس نعمتی قبر نہ ہو کیونکہ الحمدللہ ابھی ہمارے والدین باہرات ہیں اس والدین کی قیمت ان لوگوں سے پوچھو جن کے والدین اس دنیا سے رسط ہو چکے ہیں اس والد کی قیمت اس یقیم بچے سے پوچھو جس کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ چکا ہے یہ والدین اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت میں رہا ہیوں اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے والدین کو باہیات رکھا لے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے والدین کو شرکت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور خاص ہماری اسلام کے اندر والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنے کی بار بار ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ نسا کی آیت نمچ حقیث کرنا فرماتا ہے وَعْبُ اللَّهَ اللہ کی عبالت کرو وَلَا تُشْرِبُو بِهِ شَيَّ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے ماباک کے ساتھ اس نے سلوک کرو یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اکثر جگہوں پر یہ بھی کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اللہ رب العالمین قرآن کے پندرہ میں پارے سلوے پنیسرائی کی آیت نمبر سعیس آیت نمبر سعیس اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْدُّوهُ إِلَّا إِيَّهُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ رب العالمین کی طرح سے یہ کیسا ہو چکا ہے عبادت دی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ ہی دی جائے گی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ خُسنِ سلوک کرو اللہ کہہ رہائے تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پر خوابے کی وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا تب تم ان کو اُحْتَقْ مَسْلَهُ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْخَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور جب بھی تم ان سے بات کرو اچھے انداز سے بات کرو نرم لحظے سے بات کرو مینر کے ساتھ ان سے بات کرو لیکن افسوس کے ساتھ یہ نہ باتا ہے آج آج ہمارا حال تو یہ ہے آج ہم اپنی سوسائیٹی میں آج ہم اپنے گاؤں میں سب سے اچھی طریقے سے ملتے ہیں سب سے اچھی طریقے سے بات چیز کرتے ہیں ہمارے گھروں کے حال یہ ہے ہم اپنے ماباد کو بے جھرک جھلک دیتے ہیں میرے بھائیو یہ بات یاد لکھو اللہ اکتو لہمین قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْتْ تم ان کو اُفْتْ تَقْمَتْ اُفْتْ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں وَالِدَيْن کسی چیز کا ہم کو حق پہ لے رہے ہو اور ہم اس چیز کو کرے لیکن ہمارے چھہرے پر ان کے لیے ناپسر نیجا کا اظہار ہو ہم اس کام کو ناپوہن دیتیر کے ساتھ کرے یہ ہوتا ہے اُفْتْ اللہ کہہ رہا ہے ان کو ان کے ساتھ اُفْتْ بھی نہیں کہہ رہا ہے اگر وَالِدَيْن مشرک ہو اگر وَالِدَيْن شرکے کرتے ہو اس کے باوجود بھی ہم ان کو ان کے ساتھ ان کے ساتھ کرنا ہے حضرت صاحب نبی وقع جو اسلام دا چکے ہیں آج کی ماں مشرک ہے آج کی ماں کہتی ہے اے ساتھ تو اسلام کو چھوڑ دے لیکن حضرت صاحب اللہ وقعالہ لو اسلام مجھرنے والے نہیں ہیں آج کی ماں جو کی انہوں نے دیکھا مارا بیٹا اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہے آپ کی ماں نے آج کو جو ہے ایموسمنی دیکھنے دیا کہا اے ساتھ اگر تو کھانا نہیں کھائے گا تو جا میں کھانے اور پینے کو چھوڑ دوں گا ماں نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا ساتھ بیوکعال آئے اپنے ہاتھ میں ایک گلاس کا پانی لے کر آئے اور کہا اے امی جان آپ اس گلاس کے پانی کو پی لیجئے ماں نے کہا اے بیٹا جب تو محمد رسول اللہ کے قلعے کو نہیں چھوڑے گا تک تک میں اس پانی کو نہیں پیلے گی چنانچہ ماں اپنے چنانچہ حضرت ساتھ بیوکعال حضرت ساتھ بیوکعال اپنی ماں کہہ دے کہ اے ماں تو پانی کو پی لے میں تو کو حضرت کے ساتھ پی رہا ہوں پانی کو پی لے اگر اللہ رب العالمین اگر ان کو ایک جان نہیں بلکہ سو جان بھی جس میں ڈال دے اور تیری جان ایک ایک کر کے سب بہا مکر جائے تب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلعے کچھ ہو دیا والا نہیں یہاں والدین مشرق تھے والدہ مشرق تھی تب بھی حضرت سادمی وقاص نے موالدہ کے ساتھ اس نے سلوک دیا سعی بخاری کی حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قات ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آگر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ایدو الامل احب بین اللہ از جل اے اللہ کے رسول اللہ نماز کو قائم کرنا پوشا یا رسول اللہ اس کے بعد کور آپ نے کہا برگر والدین والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا پھر پھر یا رسول اللہ اس کے بعد کور آپ نے کہا اللہ کی رہ میں جہاد کرنا یہاں پر جوڑ کرنے کی بات ہے اللہ کی رہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر کوئی عمل محبوب ہے اللہ رب العالمی تو وہ ہے والدین کے ساتھ اس میں سلوک ایک ساتھی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آگے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول من احببہ من احببہ بھو اتنے صحبت اے اللہ رسول میرے اس میں سلوک سب سے زیادہ حقی دار کون ہے آپ نے جواب دیا ام کا تمہار ماں آپ نے پھر نہیں جواب دیا ام کا تمہار ماں ایک چوتی مطبع صحبی نے سوال کیا اللہ کے نبی نے جواب دیا ادھو کا تمہار رضا یہاں کردہ کے نبی نے تین مطبع ام کا ام کیوں کہ کیوں تین بڑی مصیبتیں تین بڑی تخلیفیں ایسی ہیں جو ماں ہینڈل کرتی ہے ایک با اس مصیبت کو نہیں شہست ہے وہ کون سی مصیبت ہے اللہ رب العالمی نے کوئی اختار کرتا سمجھا تخلیف نو نو مہینے اپنے پیل میں رکھا تخلیف در تخلیف تیری ماں جھلتی نہیں اس کے بعد تخلیفوں کو جھل کر تیری ماں نے جمع دیا آؤ تیسی مصیبت تیسی جہاں ہماری شریعت ہم سے یہ کہ والد جنت کا در دیان کا دروازہ ہے والد جنت کا بیش کا دروازہ ہے اب تم چاہو تو اس کو دو دو تم چاہو تو اس حفاظت کر دو یہ اسلام ہے والد جنت کا وقام یہ اسلام ہے والد جنت کی مدیلت یہی ضدی بات کو خط کرتا ہوں اللہ رکول عالمی تو ہم سب کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کے عمل کرنے کی تو پر امیل رکول عالمی تو ہم سب کو اپنے والد جنت احضار اس پر سنو کرنے کی خوفی عطا کرما رکول عالمی تو ہم سب کو جب زندہ رکھ اسلام کی وزندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پر آمین وآف دعوان رحم اللہ رحم رحم عالم و السلام